شرقبر صاحب نے جو بات کی خلاصہ کچھ ہوتا کہ پیپرز پارٹی نون کی اوپر کرپشن کی الزامات لگاتے تھے اور نون پیپرز پارٹی کے اوپر کہ انہوں نے کس طرح اربعہ روپے کی کرپشن کی پھر ہوتا کیا تھا پارلیمنٹ کا وہ منظر آپ کو یاد ہوگا کہ کوئی پارلیمنٹ میں اٹھ کے کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح کرپشن کی اور پپو پٹواری کے طرح اپنے کرپشن کی دوسرا اٹھ کے جواب دیتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح یہ لائسنس وغیرہ لیے مجھے بھی آپ کی رازوں کا پتہ ہے اور دونوں جمہوریت کیلئے پھر خاموش ہو جاتے ہیں اس طرح آپ کو زرداری اور نواز شریف کے بھی بیاناک یاد ہوں گے لیکن پھر کیا کرتے ہیں کہ ایک چارٹر آپ ڈکیتی کرتے ہیں کہ میں جتنا کھا سکتا ہوں میں کھاؤں گا آپ مجھے کچھ نہیں کہو گے اور آپ جتنا کھا سکتے ہو آپ کھاؤ ہم آپ کو کچھ نہیں کہیں گے اور پرامنسٹر عمران خان بائیس سال سے کہہ رہے تھے کہ یہ نورہ کشتی آپس میں کہلتے ہیں دونوں اصل میں ایک ہے مفاد ان کا ایک ہے کہ ہم نے مل کے پاکستان کو لوٹنا ہے اپنے خزانے برنے ہیں اور باہر جائیدارے بنانی ہیں تو ہم ہمیشہ سے سمجھتے تھے کہ کبھی جداتے مگر دیکھ آج ملتے ہیں کہا نہیں تو تمہارے مزاج ملتے ہیں اب میں آتا ہوں ذرا چند کیسس کے اوپر اور ڈاکومنٹس آپ کے سامنے رکھوں گا جب پرسو پریس کانفرنس ہو رہی تھی تو ذرا دیکھئے کہ جب پرامنسٹر عمران خان نے کہا کہ چوبیس ہزار عرب روپیہ کا جو آپ نے قرضہ لیا اس کے اوپر ہم کمیشن بنائیں گے اور آپ کو بتانا پڑے گا کہ یہ پیسہ آپ نے کہاں پہ لگایا کہ میری ملک میں مہنگائی بھی ہوئی غربت میں بھی اضافہ ہوا سکور سے جو باہر بچے ہیں ان میں بھی اضافہ ہوا ساپ پینے کے پانی بھی کسی کو میسر نہیں ہوا یہاں پہ بیروزگاری بھی بڑی لیکن آپ کے ایکاؤنٹس بڑھتے رہے اور ملک کا جو خزانہ ہے وہ خالی ہوتا رہا حسن نصار صاحب نے میرے خیال سے ایک بات کی تھی کہ نواز شریف کا بھی ہاتھ صاف ہے زرداری کا بھی ہاتھ صاف ہے لیکن ملک کا خزانہ بھی صاف ہے عجیبی بات ہے اب ذرا میں آتا ہوں ان کے کیسس کو پر آپ کو یاد ہوگا کہ آپ کے سامنے میں نے احسن اقبال سے چند سوال کیے تھے یاد ہوگا آپ کو کہ دو ہزار پندرہ میں جس پروجیٹ کو دینے جانا تھا دو ہزار تیرہ میں ایک کمپنی کے ساتھ ایم ایو کر کے اس کو دے دیا گیا کہ فیزیبیلٹی بھی آپ کی انسیکوشن بھی آپ کی یہ پروجیٹ بھی آپ کا لیکن بیڈنگ ہونی ہے بولی لگنی ہے دو ہزار پندرہ میں دو سال پروجیٹ کے آغاز سے پہلے کسی کو یہ دے دی گیا جس میں پاکستانی خزانے کو پچاس عرب سے زیادہ کا نقصان پہنچا تھا یاد ہوگا آپ کو کہ یہ سوال میں نے کیا تھا ایک ٹی وی پروگرام میں احسن اقبال نے اس کا جواب دیتے ہوئی کہا ہے کہ یہ تو مجھے نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ دستخط کرو مجھے اس وقت کے پرائم منسٹر نواز شریف نے کہا تھا کہ آپ اس ایم ایو کے اوپر دستخط کرو تو مطلب وہی طرف بات جا رہی ہے جس طرح کہ حسین نواز نے کہا کہ میرے والد جواب دیں گے والد نے کہا کہ بیٹی جواب دے گی بیٹی نے کہا کہ دادا جواب دے گا اب اس ایم اقبال نے نواز شریف جو کہ جیل کے اندر ہے اس کی اوپر ڈال دیا ہے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ دستخط کرے لیکن جو کریکٹر تھے ان کی پرس کانفرسی اور جس کو بڑا شور کر رہے ہیں چیخ رہے ہیں وہ کون ہے شاید خاکانہ باعثی اس کا اپنا کیس چل رہے ہیں اس کے ساتھ ایسا نقبال بیٹا ہوا ایک تو اس کا یہ کیس چل رہے ہیں نعرہ وال والی کیسی چل رہے ہیں اور آج ایک چیز میں آپ کو لے کے آیا ہوں ایک ایک ڈاکومنٹ آپ کو دوں گا اور وہ ڈینائی نہیں کر سکیں گے اور اس میں شہباز شریف سے بھی سوال کروں گا تو ساری لوگ وہی ہے چوبیس ہزار عرب کا آپ کو احتیساب دینا پڑے گا اب یہ کرتے کیا ہے طریقے واردات دیکھئے شہباز شریف دوہزار آٹھ میں ایک نوٹفیکیشن نکالتا ہے یہ سلائٹ بھی چلائیں ایک نوٹفیکیشن نکالتا ہے شہباز شریف کہ ایسا نقبال کا بھائی مصطفیٰ کمال پنجاب ارکیٹرکچر جو ہے ہاں آرٹیکلچر اس کا ٹاسک پورس کا چیرمن اس کو لگا دیا جاتا ہے آرٹی گروپ کا یہ سربراہ ہے اور لگا جاتا ہے اسی چیز کیلئے یہ نوٹفیکیشن کے بعد جا ہوتا ہے ذرا انٹرسٹنگ چیز تنے کہ یہ نوٹفیکیشن شہباز شریف کی طرف سے دوہزار آٹھ میں نکالا جاتا ہے اور دوہزار آٹھ کے بعد ان کو کنٹریکٹس دینا شروع ہو جاتے ہیں اب یہ ٹاسک پورس کا چیرمن ہے کنفلیکٹ آف انٹرسٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک نئی دو نئی تین نئی لاہور میٹرو کا اس کے ساتھ ان کو وہ کنٹریکٹ دیا گیا ان کو اسلامباد راول پینڈی میٹرو کا یہ کنٹریکٹ دیا گیا ان کو جو انویسٹی اپلا ہو پنجاب کجرات کیمپس ہے وہ دیا گیا لیبرٹی مارکیٹ کے ساتھ جو پروجیٹس دینے تھے وہ دیا گیا یہاں سے آغاز شروع ہو جاتے ہیں لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کہانی کیا ہے میں آپ کو دو نوٹفیکیشن اور سی ایم ہاؤس کے منٹس دکھانا چاہتا ہوں یہ ایک اور منٹ ہے جس میں ہنیب عباسی وہ شرکت کر رہے ہیں سی ڈی اے آر ڈی اے اور یہ سارے آفیسر جو ہے اس میں شرکت کر رہے ہیں لیکن سی ایم صاحب کیا کہہ رہے ہیں شہباز شریف شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹی کلچر کا جو کنٹریکٹ ہے یہ پوائنٹ نمبر نائی اس میں سی ایم صاحب کہتے ہیں کہ آپ نے آرٹی گروپ کو دینا ہے اور نام کے ساتھ ہی ہیز فردر ڈیزائیڈ ایٹ مسٹر کمال مصطفی اس کو دیا جائے گا اور یہ اس کو دیا جاتا ہے یہ کیا پیپرا رولز فالو کیے گئے نہیں کیے گئے کیا کوئی ٹینڈر تھا نہیں تھا کیا کوئی بیٹ فلوٹ ہوا نہیں ہوا سیدھا سیدھا کہتے ہیں کہ آپ ساری جو بیٹے ہوئے ہیں یہ جو ٹاسپورٹ وغیرے کے یہ میرے غلام ہے یہ ہمارا بندہ ہے اس کو آپ نے پروجیس دینے ہیں لیکن اس سے زیادہ انٹرسٹنگ کہانی آگے سامنے آتی ہے کہ اب جب انہوں نے یہ ساری چیزیں دے دی تو بل بیٹوں سے کئی سے پی کرنے ہیں یہ راول پینڈی ڈیولیٹمنٹ آتارٹی ان کی نوٹیفکیشن میں آپ کے سامنے لے کے آ رہا ہوں اس میں کہا جاتا ہے کہ چونکہ ہم نے تو ڈاکومنٹس میں نسپاک کو انگیج کیا تھا ڈاکومنٹس تو ہی کہہ رہے ہیں نسپاک کو انگیج کرنا تھا لیکن سی ایم صاحب نے تو کہا تھا کہ آگے آپ نے آرٹی گروپ کو ایک کانٹریکٹ دینا ہے تو آپ پیمنٹ کیسی ہوگی پیمنٹ کا طریقہ ایکار بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ نے پیمنٹ کیسے کرنی ہے مطلب یہ جو ٹی ٹیز اور یہ جو فیک اکاؤنٹس واری چیزیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں یہ اس طرح نہیں ہیں کہ پہلے اپنا بندہ لگاؤ اپنے بندے کو ڈپارٹمنٹس کو کہو کہ اس کو کانٹریکٹس دے دو جب اس کو کانٹریکٹس دیتے ہیں تو پھر بل کس طرح پی کرنے ہیں پھر ظاہری سی بات ہے کہ وہی چیز جو شہداد اکبر صاحب ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ کوئی مشتاق چینی والا نکلتا ہے کوئی اور بندہ نکلتا ہے اور وہاں سے پیسے آنے کا سلطلہ شروع ہو جاتا ہے اب یہ کیس جو ہے وہ نیب نے بھی ٹیک اپ کر دیا ہے ہم کمیشن کو بھی بیج رہے ہیں اس میں سے ہماری تین چار سوالات ہیں کیسن اقبال ایک تو پچاس عرب سے زیادہ پاکستانی قوم کو اپنے نقصان پہنچایا تھا وہ کیس ہم نے کمیشن بیج دیا ہے بجائے اس کے کہ آپ چلانا شروع کر دے ایک آسان کام کر دے جو کہ آپ کی لیڈر نوہ شریفی نہیں کر سکا جو آپ کی جو موجودہ لیڈر ہے جانسازی میں پکڑی گئی تھی وہ بھی نہیں کر سکی جنہوں نے کہتا کہ میرے لندن میں تو کیا پاکستان میں بھی کوئی جائیداد نہیں ہے اور پھر جائیدادیں بھی نکل آئی وہ بینیفیشر اونرشیف میں ثابت ہوئی اپنے بگناہی ثابت میں نہیں کر سکے تو آپ ایک کام کر لیں آپ سیدھا سیدھا جواب دے دے کہ اس میں جاوید صادق نواز شریف اور آپ آپ نے تو نواز شریف کے اوپر ڈال دیا اب ذرا یہ بتائیے کہ اس میں پیمنٹ کس کو ہوئی ہے یہ کیک بیک کس نے لیے ہیں کیا وہ بھی نواز شریف نہیں لیے جو آپ نے کہا کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تسخط کر دے دوسرا آپ بڑے عرصتوں پھرتے ہیں بڑے ہمارے سامنے آپ دیکھیں کہ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں یہاں پہ اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں اداری کیا اس طرح مضبوط ہوتے ہیں کہ اپنے بھائی کو سی ایم کو کہہ کے پہلے ٹاسپورٹ کا چیرمین لگا دو پھر تمام رولز وائلیٹ کر کے کانفریکٹہ پینٹرس آتا ہے اس میں کہ آپ اس کو کہو کہ تمام کانٹرنٹ اس کو دینے ہیں اخبار میں شیار نہیں آئے گا کوئی بیڈنگ نہیں ہوگی کوئی ٹینڈر نہیں ہوگا اس کو یہ کانٹرنٹس آپ نے دینے ہیں اور پھر پیمنٹ کا طریقہ کار بھی وضع کرتے ہیں کہ آپ نے پیمنٹ ان لوگوں کو کیسی کرنی ہے تو جب پیمنٹ کے اوپر آپ جائیں گے تو ظاہری سی بات ہے کہ یہاں پہ جو فیک اکاؤنٹس ہے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے میں آپ کو یہ بتا رہا چلوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دو کیسیز ہم نے اور بھی کمیشن کو بیجے ہیں وہ کون سے کیسیز ہیں کہ دو نام جو کہ فیک اکاؤنٹس میں آ رہے ہیں ایک اشرب بی بلوچ ہے اور دوسرا اس میں ایک نام ہے جو کی کانٹرنٹس ان کو پیپرس پارٹی کے دور میں انیچے کی کانٹرنٹس دی گئیں ملتان اور لارکانہ پیکج مطلب ذرا غور کیجئے کہ آپ کا اپنا حلقہ لارکانہ ان کی سڑکوں کو بھی آپ نہیں بغست دے اور وہ بھی فیک اکاؤنٹس والے کو دے رہتے ہیں تو جب کانٹرنٹس ملتا ہے وہاں پہ سڑکوں کی آلت آپ کے سامنے ہیں کیونکہ سڑکوں کی آلت ٹھیک ہوتی تو کیس نیب میں نہ چلتا آج ملتان اور لارکانہ کے اوپر بات نہ ہوتی وہ ساری چیزیں چل رہی ہیں اس سے کیا ہو جاتا ہے اس سے آگے دو قدم جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ کانٹرنٹس دیں جن کو 40-50% ایباؤ پروجرس دی گئے پروجرس کے بعد یہ پیسہ جو ہے وہ فیک اکاؤنٹس میں جا رہا تھا تو ہم نے وہ کمیشن بیجا ہے ملتان سکر والا ہم نے کمیشن بیجا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی کمیشن کو بیج رہے ہیں کہ یہ پانچ کانٹرنٹس تو ہمارے سامنے ہیں کہ تمام رورز گو وائیلیٹ کر کے تو یہ بڑے عرص تو پھرتے ہیں ان کو جواب دینے چاہیے یہ جو خواجہ عاصب تھا پریس کانفرنس میں بیٹا ہوا تھا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میں یہاں پہ مجھے ایک ذیمہ داری دی ہے آئین پاکستان کے اوپر میں نے حلف اٹھا ہے میں جب یہاں پہ بیٹوں گا آپ مجھ سے پوچھو گے نا کہ میں اگر کس طرح وزیر دفاع جو فل ٹائم جاب ہے وہ یہاں پہ تعلی اس کو تنخواہ وہ خود کہہ رہا ہے ہم نے کہا کہ یہ کام ہے اس نے کہا کہ نہیں میں تنخواہ لے رہا تھا کوئی پوپی کا جو بیٹا ہے وہ اس کو پیسے نہیں بیج رہا وہ خود کہہ رہا ہے کہ مجھے تنخواہ رہی تھی تو آپ تو فل ٹائم یہاں پہ تھے کس چیز کے آپ تنخواہ لے رہے تھے کہ آپ وزیر دفاع تھی اس ملک کے آپ ان کے لئے کون سا کام کر رہے تھے کیا یہ سوال بنتا ہے کیا نہیں بنتا کیا ہم یہ غلط سوال ان سے کر رہے ہیں خواجہ سے کوئی اس کا جواب نہیں دینا چاہیے ایسا نے اقبال جو کہ پچاس عرب سے زیادہ میرے خزانے کو نقصان پہنچائے آپ کے اور میرے پاکستانی ملکی خزانے کو نقصان پہنچائے کیا اس سے سوال نہیں بنتا جاوید صادق جو ہم نے پہلے کہا تھا کہ فرنٹ میں نے ان کا وہ کس طرح آپ کو لے کے جا سکتا ہے کمنی کے پاس اور آپ ایم ایو کر لیتے ہیں جس ٹیکی کی بولی لگنی ہے دوہزر پندرہ میں دوہزر تیرہ میں ایم ایو کر لیتے ہیں پھر یہ پانچ کنٹریٹس تو اس میں ان کو جواب دینا ہوگا کہ شہباز شریف نے کس قانون کے تحت پر غیر برننگ کے کہا کہ تمام کنٹریٹس اس بندے آرٹی گروپ جو ہے آرٹی کلچر کے وہ تمام کنٹریٹس ان کو دیے جائیں انہوں نے کس طرح یہ کیا تھا دوسرا یہ بلنگ کا میکینیزم کیوں تے کر رہا ہے یہ بندہ کہ آپ نے پیمنٹ کون سے انداز سے کس طرح کرنی ہے ہم نے پیسہ دینا ہے کس کو اس نے دینا ہے اس کو اس کے بعد جانا ہے ان کے پاس یہ کونسا طریقہ کار ہے اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا اور تیسری چیز یہ کہ تمام منرز تمام ڈاکومنٹس آپ کے سکرین کے سامنے بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کو یہ پوٹوکاپی بھی آپ کو دیتے ہیں اس میں تمام اخکامات ہیں وزیرالہ پنجاب کے اس وقت کے لیکن میں آگے دو تین سوال کرتا ہوں ایسے نقبال کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے سوال کیے تھے اس کے اوپر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک انکوائری جو ہوئی تھی پارلیمنٹ کے اندر اس کی بھی رپورٹ آ چکی ہے اور دوسرا یہ ایک ایف آئی اے کی رپورٹ ہے ایف آئی اے کی رپورٹ میں بھی وہی چیزیں ساری ثابت ہو گئی ہے کہ آپ نے یہ بالکل الیگل کام کیا ہے یہ ایف آئی اے کی رپورٹ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سٹینڈنگ کومیٹی میں میں پہلی دفعہ گیا وہاں پہ بھی یہ سوال اٹھایا گیا تھا تو اس کا بھی آپ کو جواب دینا ہے ساتھ میں یہ کیا کرتے ہیں جی ہم نے ہم سے سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ابھی تک کیوں کچھ نہیں کیا اگر ہمارے کیسز ہیں تو آپ کیوں نہیں لے کے جا رہے ہم کیسے نہیں لے کے جا رہے آج کا پاکستان آپ تو مقموکہ کر رہے تھے پاکستان کیسے بدلا جب بھی آپ کا کوئی کیس اڑھتا سب سے پہلے چیز آپ کیا کرتے کہ ریکارڈ جل جاتا کبھی ریکارڈ غائب ہو جاتا کوئی مسئلہ ہو جاتا آج الحمدللہ نصیب ہم ریکارڈ کا تحفظ کر رہے ہیں بلکہ ریکارڈ پروائیڈ بھی کر رہے ہیں اور یہ اوفیشیل ڈیٹیل میں آپ کی سامنے لے کے آیا ہوں کہ آٹھ مہینے میں سپ ان اے چیم ہے ہم نے سات سو اٹھائیس اٹاسی کروڑ کی ریکارڈ کر لیے سات سو اٹھاسی کروڑ کی ان کے جو کچھ ایمین ایس چیختیں چلاتے ہیں وہ کانٹریکٹرز بھی ہیں ان سے بھی ریکارڈ ہو چکے سنیے گا ان کے جو نمائندے ہیں جو یہاں پہ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں جب بھی ہم پارلیمنٹ میں بولتے ہیں یا باہر بولتے ہیں وہ کیوں شور مچاتے ہیں میں اپنے قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کے پیسے کا آج ہم تحفظ کر رہے ہیں عمران خان نے ہمیں کہا ہے کہ بائیس سال جو میجر اجید کر رہا تھا میں نے لوگوں سے وعدہ کیا تاکہ میں احتساب بھی کروں گا میں پاکستان میں ٹرانسپرنسی بھی لے آؤں گا اور جو لوٹا ہوا پیسہ ان لوگوں سے بھی لوں گا آج وہی ہر ادارے کے اندر ہو رہا ہے صرف سات سو اٹاسی کروڑ روپیا ہم نے اپنے ایک ڈپارٹمنٹ کے اندر ریکارڈ کر لی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جو کیسز ہیں جو بڑے پیمانے پہ ہیں جن کے اس طرح واضح ثبوت ہے جو کہ ان کے سی ایم کے ڈائریکٹوز سی ایم ہاؤس کے منرز وہ تمام چیزیں بھی ہم پروائیڈ کر رہے ہیں لیکن یہاں پہ ایک شور جمہورت کی خاطر اگر پاکستان کے اندر غربت تھی تو یہ وجہ تو آپ نے اداری اس نے تباہ کیا تھے کہ آپ نے اپنا بندہ لگایا تار جگہ پہ آپ کو کمیشن چاہیے تھا آپ کو کیک بیس چاہیے تھے اور یہاں پہ اس پہ اختفاء نہیں کیا کرپشن پہ یہ میں ایک تباہ پھر لے کے آئے ہوں لوگ بھول جاتے ہیں شہر اکبر صاحب آپ کی اجازت سے کہ یہ پانچ گر ہے ان کی نوٹفیکیشن آفیشل شہباز شریف کے دوہزار آٹھ میں جب چیپ منسٹر بنا انہوں نے نوٹفیکیشن نکال دیا کہ یہ پانچ گر خدا کا خوف کرے یہاں پہ لوگ غربت سے مر رہے ہیں پانچ گر جو ہے ان کو سی ایم ہاؤس ڈیکلیئر کر دے اور ان کے تمام اخراجات سی ایم ہاؤس ڈیکلیئر کرنے کا مطلب کہ آپ کا وہاں پہ میٹنگز آپ کی سیکیورٹی آپ کی کھانا آپ کی تمام اخراجات یہ تمام چیز ہے اور دوہزار سات سو سے اوپر جو پولیس ایلکار تھے آپ کو پتہ ہے کہ ایک پولیس کے اوپر کتنا خرچہ ہو رہا تھا اس وقت چالیس ہزار روپیہ مہینے کا ایک پولیس کے اوپر یہ پوری ٹمبر کو دیا گیا تھا پانچ گردے دیئے لیکن یہاں پہ تو یہ اختفاق کرتے ہی نہیں ہیں نواز شریف نا اہل ہوتا ہے نوٹیفکیشن نکالتے ہیں کہ نواز شریف نواز شریف نوچوں کی نا اہل ہو گیا ہے ہمیں تو مفتخوری کے عادت ہے ہم تو لوٹتے بھی ہیں لیکن وہ بھی اپنے اوپر نہیں لگاتے لہٰذا رائیون کا خرچہ کون اٹھائے گا بھائیو وزیرالہ ہے رائیون کو بھی سیم آس ڈیکلیئر کر دو نا اہلی کے بعد سپریم کورٹ کے تمام پانچ اندریبل ججز نے کہا کہ یہ نہ صادق ہے نہ امین ہے اس کے بعد یہ رائیون کو انہوں نے کیمپ آفیس ڈیکلیئر کر دیا اس کے ساتھ ساتھ چبیس کروڑ روپے انہوں نے سیف فینسنگ کے اوپر لگائے تھے اپنے رائیون کے سی سی ٹی وی کیمراز اور سیکیورٹی اس کے اوپر کروڑ روپے لگائے تھے مطلب خدا کا خوف کرے کہ اپنے علاج کے پیسی بھی پاکستانی قوم تین لاکھ ستن ہزار پاؤنڈ ڈالرز وہ پاکستانی قوم کے خزانے سے پیکئے گئے چونتیس کروڑوں کے جاز کے آنے کا اور جانے کا کہ میں علاج کے لیے جا رہا ہوں ایک کام کر لیتے اگر یہ چیز ہے جو آپ کے سامنے آ رہی ہے اس طرح نہ لوٹتے پاکستان کو ایک ایسا اسپتال بنا جاتے جہاں پہ آپ اپنا علاج کر سکتے اسپتال نہیں بنایا وہ بھی پاکستانی قوم کے خزانے سے اپنے مال لاکھ کے خرچے بھی قومی خزانے سے اور یہ جو پرسو ابھی ایک اور چیز آخر میں کر کے میں ختم کرتا ہوں کہ پانچ کروڑ کی جو بی ایم ڈیبلیو ہے وہ کسی کے گھر سے برامت ہوئی آپ کو پتہ ہے کہ جاتی عمرہ سے کہ وہ وزیراعظم کے لیے ہوتی ہے گھڑی اور وہ گھر میں چھپائی تھی مطلب نہ اہل پہ ہوگے اور وزیراعظم جیل میں ہے اور سابزادی وہ بی ایم ڈیبلیو جو ہے وہ لیے پھرتی تھی یہ مطلب یہ آپ لوگوں کا کوئی احساس نام کی چیز آپ میں ہے وہ بی ایم ڈیبلیو ہم نے برامت کیا اور کل عجیب کام ہوا توڑ پیازے سے گزر رہے ہیں کہتا کہ ہم ٹول نہیں دیتے ٹول ٹیکس نہیں دیتے اسی گاڑیا گزر جاتی ہے مطلب مفتخوری کے ایک عادت ہے لط ہے یہ لط وہ اس سے اس سے ان کا کام ختم ہی نہیں ہو پا رہا لہٰذا ایک چیز ہے کہ پاکستانی قوم کے ساتھ جو پرام منسٹر عمران خان نے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ نصف پاکستان سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے بلکہ جتنی بھی چوڑ ڈاکو ہے جس نے میرے اور آپ کے ملک کو لوٹا ہے ان کا احتساب ہوگا جن کی وجہ سے آج ہمارے ملک کے اندر اسپتال نہیں دوائی نہیں اور خود اپنا علاج باہر کرتے ہیں ہم ان سے یہ پیسہ لے کے اسپتالوں اور دوائیوں کے اوپر لگائیں گے ڈائی کرو بچہ جو سکول سے باہر ہے ان کو سکولوں میں لے کے جائیں گے جو آج ساٹھ پیسٹ سے زیادہ لوگ گربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں ان کے اوپر انشاءاللہ یہ پیسہ لگائیں گے انشاءاللہ ملک ترقی کرے گا آج اداروں کے اوپر اپنا بندہ نہیں اچھا بندہ لگ رہا ہے آج اداروں کو قرضوں میں اور خساروں میں دھکیلہ نہیں جارا آج ادارے ترقی کر رہے ہیں انشاءاللہ پاکستان بھی ترقی کرے گا یہ کیسٹو ہے اس کی کوئی بھی چیز کو اگر مصطفیٰ کمال شہباز شریف احسن اقبال ان کو میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ تمام ڈاکومنٹ جو ہے آپ کے اوپیشل ہیں آپ کے اداروں کے ہیں جب آپ سی ایم پنجاب کے اس وقت کے ہیں ایک بھی ڈاکومنٹ کو وہ ڈینائی نہیں کر سکتے اور جب ڈینائی نہیں کر سکتے تو احتساب آپ کو دینا ہوگا اور انشاءاللہ احتساب ہوگا مراد صحیح صاحب یہ بتائیے کہ ہر دفعہ آئین کیارٹیکل باستر تریسر کی بات بھی سنتے ہیں نائی کی بات بھی سنتے ہیں ایک طرح آپ کہتے ہیں کہ انہوں نے رائے ہو جاتا اس کو پتہ نہیں کیا سکھیارٹیکل کیا ہوتا تھا وہاں پہ احساسوں کی میں نہیں کہتا تھا کومنٹ کہتا ہے آئین کیارٹیکل باستر تریسر کیتا ہے تو جانگیر تریسر آپ کو بھی نائی کرار دیا گیا کیا وہ پبلک آویس ہولڈر ہے اس کا جواب ہے نفی میں دوسری بات آپ نے کی کہ کیا کہ کیا جو آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ رائے ونڈ کو ڈیکلیئر کیا گیا یا خرچے کرتے تھے یہ تمام ڈاکومنٹس آپ کے سامنے کمتابہ پھر دیکھ لیجئے کہ آپ تمام صحافیہ آپ کو پتہ ہے کہ افیشل ڈاکومنٹ کیا ہوتا ہے کیا یہ سی ایم ہاؤس کے ڈاکومنٹ نہیں ہے کیا ان کے اپنے ڈیریکٹوز نہیں ہے شہباز شریف کے کیا اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے میں نے پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ سپیکر صاحب یہ ہے وہ ذرائع لیکن مطلب اصلی والے وہ لندن کے فلیٹس والی نہیں تھے کہ بعد میں قطری خط آ جاتا ہے اور اس میں ایک چیز ایڈ یہ بھی ہے ایک ایڈ یہ بھی کر لیں جانگیتری ایسا کہ بتا دی ان کے پاس کوئی